السلام علیکم دوستو کیا حال چاہنے آپ کا ٹھٹا کہیں ٹیکنیکل بندے پہ آپ کا میزبان محمد عاصر حفظل حاضر ہے دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ فارمیٹ سپیسیفائر کیا ہوتی ہیں اور ہم انہیں سی لینگویج کے اندر جو ہے کس طرح سے استعمال کرتی ہیں ہم آج اگزیمپلز کے ساتھ انہی سے سمجھیں گے جس طرح ہم نے لاسٹنگ ڈیٹا ٹائپ کی لیکچر کے اندر جو ہے صرف ہم نے پڑا تھا کہ ڈیٹا ٹائپ ہوتی کون کون سی ہیں اور اسی طرح آج ہم فارمیٹ سپیسیفائر کی بات کریں فارمیٹ سپیسیفائر ہمارے پاس کون کون سے ہیں اور یہ کس کس ڈیٹا ٹائپ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتی ہیں لیکن ہم اپنے آنے والے آنے والے نیکس لیکچر کے اندر جو ہے ہم نہ صرف فارمیٹ سپیسیفائر بلکہ ڈیٹا ٹائپ کو جو ہے وہ ہم پریکٹیکلی جو ہے کچھ پروگرام کے ساتھ جو ہے انڈرسٹین کرنے کی کوشش کریں گے صحیح آج کلیکچر ہم سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم دیکھ رہے تھے فارمیٹ سپیسیفائر ہمارے پاس جو ہے کیا اس میں میں آپ کو جو ہے ہم نے لاس ایک اگزیمپل دیکھی تھی کہ فرض کر لیں کہ آپ نے کوئی پلوٹ کے کسی رہائشی جو ہے وہ کلونی کے اندر یا سوسائیٹی کے اندر لینا ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو جو ہے بتایا جاتا ہے کہ یہ جو آپ پلوٹ لے رہے ہیں یہ آپ کا رہائشی ہوگا یعنی آپ یہاں پہ رہائش مل کر سکتے ہیں یا کمرشل ہوگا یعنی آپ یہاں پہ کوئی بزنس وغیرہ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ بھی آپ نے یہی بات یہا رکھنی ہے کہ فارمیٹ سپیسیفائر بھی اسی کونسیپ سے جو ہے یا اسی آئیڈیا سے جو ہے وہ ریلیونٹ ہے یعنی آپ نے جب جو ہے پرچیز کرنا ہے تب بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے یہ پلوٹ جو ہے یہ کس ٹائپ کا ہے یعنی یہ رہائشی ہے یا یہ کمرشل ہے اور جب آپ نے اسے سیل کرنا ہے تب بھی آپ نے بتا کر سیل کرنا ہے کہ یہ جو ہے یہ پلوٹ رہائشی ہے یہ کمرشل ہے تاکہ جو لینے والا ہے پلوٹ اس سے پتا ہو کہ میں نے یہاں پہ رہائش کرنی ہے یا میں نے یہاں پہ جو ہے کوئی کمرشل کام سٹارٹ کرنا یا کوئی بزنس سٹارٹ کرنا ہے اس لیے پھر ہم یہاں پہ format specify کی بات کرتے ہوئے یہ کہتے ہیں کہ جب ہم نے data input کرنا ہے تو پھر بھی ہم نے بتانا ہے کہ بھائی data کی type کیا ہوگی یعنی جو آپ کے پاس value آ رہی ہے وہ کس طرح کی ہوگی اور جب ہم نے اس سے output لینا ہے تب بھی ہم نے اسے بتانا ہے کہ بھائی data کی type جو ہے وہ کیا ہوگی اس لیے آپ نے یہاں پہ پھر یاد رکھنا ہے کہ یہاں پہ ہمارے پاس جس طرح کافی سار data types ہیں اس طرح کافی سارے ہمارے پاس format specify رہے ہیں اور ہر data type کے لیے ہمارے پاس ایک specific format specify رہے ہیں اور ان کے آگے جہاں وہ سب variants بھی ہمارے پاس exist کرتے ہیں یہاں پہ آپ نے جس طرح میں ابھی بات کر رہا تھا کہ sales کرتے ہوئے یا purchase کرتے ہوئے اسی concert کو میں نے جہاں وہ input اور output سے جہاں وہ میں نے relate کیا ہے تو یہاں بھی بھی یہی بات کرتا چلوں جب ہم scanf اور printf function کو استعمال کیا کریں گے scanf میں ہم data input کرتے ہیں تب بھی ہم نے بتانا ہے کہ ہم کس طرح data input کر رہے ہیں کس طرح کے variable کی value آپ نے store کروانی ہے یا input کروانی ہے اور جب ہم نے output کرنا ہے تب بھی پھر ہم نے بتانا ہے کہ آپ کے پاس کیسی value آ رہی ہے اور آپ نے اسے کس طرح سے جہاں وہ represent کرنا ہے سکرین کے اوپر جو ہے تو یہ ہمارے پاس کچھ جو ہے basic format specify رہے ہیں مثال کے طور پر percentage d جو ہے یہ ہم استعمال کرتے ہیں integer format کے لیے اسی طرح percentage f جو ہے یہ آپ کا float جو data type ہے ہمارے پاس ہم نے last lecture میں cover کی تھی اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں percentage c جو ہے character format specify کے لیے استعمال کرتے ہیں percentage s ج ہے string جو کے لیے string اور character میں کیا فرق ہوتا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے detail سے جو ہے اسی طرح percentage u جو ہے وہ unsigned کے لیے جیسا ہم نے بات کی تھی last time جو ہے data types کے اندر کہ آپ کے پاس جو ہے اگر signed ہو تو وہ integer کے جو type ہے تو منفیق 128 سے لے کے 127 تک جاتی ہیں لیکن اگر unsigned ہو تو وہ 0 سے 255 تک جو ہے آپ کی values جاتی ہیں تو اس کی length جو ہے وہ ہو سکتی ہے تو یہ جو ہے ہمارے پاس یہاں پہ unsigned کے لیے percentage u جو ہے جب آپ unsigned یہ استعمال کریں گے جس میں ہمارے پاس جو ہے وہ کہہ لیں گے 0 سے 255 تک جو ہے اس کی value جاتی ہیں تو یہ ہمارے پاس جو ہے اس کے لیے استعمال ہوگا percentage u جو ہے اسی طرح ہمارے پاس percentage جو ہے وہ ld جو ہے ہمارے پاس یہ long integer کے لیے d ہمارے پاس چونکہ integer کے لیے استعمال ہوتا ہے اور l7 ہم نے جو ہے وہ long کے لیے استعمال کر لیا یعنی جو ہمارے پاس بڑے integer آتے ہیں ان کا ہم long int کے طور پر ڈیکلیئر کرتے ہیں تو ان کے لیے پھر ہم جو ہے جو ہے وہ ld percentage ld جو ہے وہ استعمال کیا کریں گے یہاں پہ کچھ اور جو ہے جو format specified دکھائے گئے ہوئے جن میں ان کے subvergan بھی آجاتا ہے جس طرح بھی ہم نے ld کی بات کی تھی اسی طرح ہمارے پاس یہاں پہ lf بھی آجاتا ہے یہ capital lf آجاتا ہے یہ ہمارے پاس floating point کے اندر جو ہے double یا long double کی جو type ہم define کریں گے اس کے لیے ہم استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح percentage e جو ہے یہ percentage g جو ہے یہ ہم float اور double کے لیے استعمال کرتے ہیں جب ہم نیونی scientific notation کے ساتھ represent کرنا ہو یا ہم نیونی شاری کے ساتھ represent کرنا تو پھر ہم percentage g جو ہے اہم طور پر استعمال کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سارے جو ہیں وہ format specified ہے یہاں پہ format specified کے ساتھ کچھ اور بھی ہم جو ہے وہ add up کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ہم format specified کو جب ہم define کر رہیتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اور بھی add up کر سکتے ہیں ان میں سب سے پہلی جو چیز ہے ہمارے پاس وہ ہے minus sign کے اگر آپ اپنے format specified کے ساتھ جو ہے minus sign کا استعمال کرتے ہیں مثال کے طور پر آپ percentage minus d لکھ دیتے ہیں تو یاد رکھئے کہ پھر آپ کا یہ جو ہے یہ left align ہو جائے کرے گا آپ کی جو بھی text سے وہ left align ہو جائے کرے گا percent پہ لکھا ہوتا ہے percent is 7d تو جب آپ اس کے اندر دو سو چونتیس جو print کروائیں گے تو یہ کیا کرے گا دو سو چونتیس کو print کرے گا لیکن چونکہ اس کے ہم نے length جی ہے اس کو ہم width کہتے ہیں width کہتے ہیں کسی بھی format کی جی ہے تو format ہم نے جی ہے یا field width ہم اسے کہتے ہیں تو ہم نے seven define کر دیا نمبر ہمارے پاس تین ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا کہ باقی جو چار ہوں گی وہ خالی space جی ہیں وہ ساتھ add up ہو جائیں گی تو اس کو ہم کہتے ہیں ہمارے پاس پھر field width ہوتا ہے اسی طرح ہمارے پاس جو ہے ایک dot کا sign جو ہے جس طرح اگر آپ یہاں پہ end پہ دیکھیں دکھا ہوا percent is 7.2f جو ہے تو یہاں پہ یار رکھئے گا جو seven ہے percent is 7 جو ہے یہ ہمارے پاس جو ہے field width ہے یعنی آپ کے total جو ہے وہ نمبر کتنا ہوگا اور dot 2 بتا رہا ہے کہ اس میں پرسین والا portion جا ہے اس کے اندر کتنے نمبرز آ رہے ہوں گی اس طرح سے ہم جو ہے اپنے format specifiers کو basic ہم نے جہاں وہ last slide کے اندر دیکھ لیا تھا اور ان کے ساتھ جو add ups ہوتے ہیں ہمارے پاس وہ ہمارے پاس minus sign ہے اور اس کے ساتھ field width یعنی یہ نمبر ہے اور نمبر کے ساتھ اگر آپ dot کے ساتھ کچھ اور نمبر لکھتی ہیں تو وہ آپ کے پرسین ہیں یعنی اشاری والا part کو بتا رہا ہوں گا کہ اشاری والا part جو ہے اس میں کتنے نمبرز آ رہے ہوں گی اس طرح یہاں پر percent dot 2 ہے تو dot 2 کا مطلب یہ ہے کہ اشاری کے بعد دو نمبر آ رہے ہوں گی تو امید آپ کو سمجھ آگئی ہوگی تو ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجئے گا اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چیلن سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز میرا چیلن کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ملائے بیل کے آئیکن کو ضرور پیس کر دیجئے گا تاکہ میرے آنواری نہیں جتنی بھی ویڈیوز ہیں ان کے نوٹیفکیشن آپ تک وقت میں پہنچ دے رہے ہیں اوکے جی ملتے ہیں اپنے نیکس ویڈیو کے اندر